خبر شامل کرتے ہیں سانگر سے گریٹ نیوز کی نمائندے شاہد علی کی ریپورٹ کے مطابق سانیا آرمی اے پی ایس کو گزرے سات سال بیٹھ گئے مگر بچھڑنے والوں کا غم آج بھی تازہ ہے چیرمن این پی سی آئی ایچ اے سانگر محمد اشرف خاصنہیلی سانگر ملک بھر کتھا ٹنڈو آدم میں بھی این پی سی آئی ایچ کی جانب سے اے پی ایس پشاور کے شہید بچوں کی یاد میں محمدی چوک ٹنڈو آدم سے پریس کلپ ٹنڈو آدم ایم میں جنا روڈ لطیف گیٹ چیشن چوک میڈیا کلپ سے ہوتے ہوئے واپسی محمدی چوک تک ریلی نکالی گئی اور دعایہ تقریب کا بھی انحقاد کیا گیا اس موقع پر زلی جنرل سیکٹری محسن علی چانڈیوں نے کہا کہ 16 دسمبر 2014 کو صفاق دہشتگردوں نے آرمی پابلک سکول پر شاور کے 140 سے زائد افراد کو بے دردی سے شہید کر دیا تھا علم کی روشنی پھلانے والے اس حالسہ نے بھی اپنے جانے قربان کی دہشتگرد علم کی شمع بجانے کا ناپاک ارادہ لے کرائے مگر کامیاب نہ ہو سکے 16 دسمبر 2014 کا سورج معمول کے مطابق تلو ہوا آنکھوں میں خواب سجائے آرمی پابلک سکول پیشاور کے طالباتالبات نے کولوں کا روح کیا اسوان 10 بجھ کر 40 منٹ پر 6 دہشتگردوں نے سکول پر حاملہ کر دیا اور 49 سے زائد افراد کو شہید کر دیا سانیا آر بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے